حماس اور حزباللہ نے بیت المقدس کی آزادی تک اسرائیل کے خلاف مضاحمت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے عرب ممالک اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی قربت کے بعد فلسطینی مضاحمتی تنظیم حماس نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں حماس کے صحبرا اسماعیل حانیہ ستائیس برس بعد لبنان پہنچے اور لبنان کی مضاحمتی تنظیم حزباللہ کے صحبرا حسن نصرلہ سے ملاقات کی دولو رہنماؤں نے فلسطین کی خودمختاری تک مضاحمت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے اسماعیل حانیہ اور حسن نصرلہ نے اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے پر عرب ممالک کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے حماس کے صحبرا نے جنوبی لبنان میں فلسطینی مہاجرین کے کیمپوں کا بھی دورہ کیا ہے جہاں ان کا پرتفاق استقبال کیا گیا مہاجرین سے خطاب کرتے ہوئے اسماعیل حانیہ نے کہا کہ فلسطین اپنی سرزمین اور بیت المقدس کو کبھی فراموش نہیں کریں گے تین دن قبل بیروت میں تمام فلسطینی تنظیموں کا اہم اجلاس بھی منقد ہوا جس میں فلسطین کے صدر نحمود عباس نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تھا اجلاس میں فلسطین کی تمام تر سیاسی اور اسکری تنظیموں نے اسرائیل کے خلاف متحد ہونے پر اتفاق کیا موسیقی